اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا مَثَلُ الْمُؤْمِنِينَ فِي تَوَادِّهِمْ وَتَرَاحُمِهِمْ وَتَعَاطُفِهِمْ مَثَلُ الْجَسَدِ الْوَاقِدِ اِذَ اشْتَقَا مِنْهُ عُدْوٌ تَدَاعَ لَهُ سَائِرُ الْجَسَدِ بِالسَّحَرِ وَالْهُمَّا بہترین حدیث اچھی حدیث غور فرمائیے کہ نبی نے فرمایا کہ مسلمانوں کی مثال ان کے آپس کی محبت میں آپس میں شفقت کرنے میں آپس میں ایک دوسرے پر رحم کرنے میں مَثَلُ الْجَسَدِ الْوَاحِدِ ایک جسم کی طرح تمام مسلمان ایک جسم کی طرح ہیں اِذَ اشْتَقَا مِنْهُ عُدْوٌ جب ایک جسم کے آرگن میں درد ہوتا ہے ایک عزم میں ایک حصے میں درد ہوتا ہے پورا جسم رات بھر جاگتا ہے اور پورا جسم بخار کو اور درد کو محسوس کر تو کیا ہم ایسے ہیں ہمیں رمضان یہ سکھانا چاہتا ہے ہو سکتا کہ ہم میں سے اکثریت ایسی ہو شاید میں سمجھتا ہوں کہ ہماری اکثریت ایسی ہے جس کو کبھی بھوک برداشت نہیں کرنا پڑی کبھی آپ اپنے سے کوئی ایسا ہے جو کبھی پیسہ نہ ہونے کی وجہ سے کھانا میں ایسی پوچھتا ہوں بتانا ضروری نہیں ہے لیکن یہ کہ ایک بات ذہن میں آتی کہ ہم میں سے شاید ہی کوئی ایسا ملے کم سے کم بمبئی میں جو حالات ہیں اس کے طبع سے بہت مشکل ہے ناممکن تو نہیں کہوں گا لیکن مشکل ہے کہ کوئی ایسا آدمی ملے جو کبھی ایک پورا دن پیسہ نہ ہونے کی وجہ سے کھانا پینے کی چیز نہ ہونے کی وجہ سے اس کو پیاسہ یا بھوکہ رہنا تو ہم اس درد کو محسوس نہیں کرتا ہے بھوک کا درد کیا ہوتا ہے پیاس کا درد پیاس کی تکلیف کیا ہوتی ہے بے گھر ہونے کی تکلیف کیا ہوتی ہے غربت کا درد کیا ہوتا ہے غریب ہونے کا درد کیا ہوتا ہے گرمہ نصیب ہونے کا درد کیا ہوتا ہے جب آپ کے پاس کچھ بھی نہیں ہو تو آپ کو کیسا محسوس ہوتا ہے یہ تمام باتیں اگر ہم عام حالات میں شاید سمجھ نہ پائیں تو وہ اتنے دیر میں صبح سے شام تک کی پیاس میں صبح سے شام تک کی بھوک میں روزہ ہمیں یہ سکھاتا ہے کہ غریب ایسے بھوکا رہتا ہے بھوک اسے کہتے ہیں بھوک کا تعارف یہ ہے بھوک کا انٹرڈکشن یہ ہے جو تم محسوس کر رہے ہیں پیاس اسے کہتے ہیں جسے تم محسوس کر رہے ہیں غربت وہ ہے فقیری وہ ہے جو آج تم روزہ رکھ کے محسوس کر رہے ہیں کر رہے enclosure بھوک بھوک جو دعویں hi dentist محسوس کر رہے ہیں جو دعا بھوک عور 우ک بھوک رہے ہیں موسیقی